ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جوک دھر جوک جوکر آ رہے ہیں مویشی منڈی کا دروازہ کھلتے ہی کس طرح جانور خوش ہو کے پوترتے ہوئے آ رہے ہیں ایک میں ذرا بات سنو اس کو دیکھو ذرا وقار زکاہ کا ویٹھ ورجن اب ہے وہ شورلی میں ٹھوکنے والی کانی تسے ٹکڑ لینے کے لیے حمد کی کیا حضر ہوتا ہے پھوک کافی ہے تمہارا تو پشاور سے تعلق ہے لیکن اب تم چیمپئنز میں آگے ہو اس لئے پشاور والوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تمہارے تو گھر والے بھی اب یہی کہیں گے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں دفعہ یہ ہماری طرف سے بھار میں جائے سامف وانف کو مو میں ڈالنا پکڑنا ارے ہو پلاسٹک کے گھوڑے میں وارکے ناچنے والے ہیں یہ سامف تو ٹھیک ہے وانف کیا ہے وانف سامف وانف کو مو میں ڈالنا پکڑنا جو بولو آپ کر سکتا ہوں میں باندر تو یہ اسی وقت بن گیا تھا جب اس نے چیمپئنز میں آنے کا فیصلہ کیا تھا باندر بننا تو اس شو کی بیسک رکوائرمنٹ ہے میرے جیسا کی انٹرٹیننٹ فیکٹ ہے میرے جیسا کیونکہ کونفیڈنس لیول کوئی دکھائی نہیں سکتا اس جیسا کیونکہ کسی کے پاس نہیں یہ پتا کونسا کیونکہ کونفیڈنس ہے بائیک میں جا رہے ہو نا تو اس طرح کی بندے آپ کو روک کے کہتے ہیں بھائی رک 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 سیم لے لو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آوڈیشن دینے کیلئی ہپا تو دھر ہی رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں تیری سوچا کیا کبھی یہ تُو نے کہ میں تیرا کون ہوں کبھی تُو نے یہ سوچا کیا کہ تُو میری کون ہے ابھے انید یا تجھے پتے نہیں تُو کون ہے تُو سکا کون ہے وہ تیری کون ہے یہ کون ہے وہ تُو کون ہے یہ کون ہے لو یہ وات لگائے گا ابھے تیرے جیسے خسرے گاؤں میں جاؤنا تو پانچ روپے کی نم کو لے کے ادھا ادھا کیٹا ناشتے رہتے ہیں اور تُو نے سوچا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور یہی ٹیلنٹ جا کے میں کیوں نہ چیمپیس میں دکھاؤں سٹار بن جاؤں گا کچھ سمجھے پچھلے سیزن میں حریم شاہ کو ڈالا تھا اس میں سندل کھٹا کو ڈالا ہے بڑے تیز ہو بول والو بڑے تیز ہو انی دیو ہلا کے رکھ دوں گا انی دیا تُو زلزلہ یہ نہ کہہ کے میں ہلا کے رکھ دوں گا سب کو کہہ کے میں ہلا کے رکھ دوں گا نہیں تو آخر کیا کر کیا سکتا ہے کوڑے کے کان کی یخنی بنا کے پیئے گا ہے کیسے ہلاے گا مظلوب کی یار بات ایسے مقصد پتا ہے کیا ہے بس میں ٹی وے میں آ جاؤں میں شو ونگ کر کے اس کا سارا کریڈٹ ہارنے والوں کو دوں میں شو ونگ کر کے اس کا سارا کریڈٹ ہارنے والوں کو دوں میں شو ونگ کر کے مطلب گئی ہے میں سب کچھ کر لوں ایک تو مجھے ان پر بہت کچھ ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتے ہیں ایک منٹ نہیں تم کیا سب کچھ کر سکتی ہو تم چھت پر چلی جاؤ تو اگر تمہیں چیل اٹھا کے لے جائے تو خود تم چیل سے بچ نہیں سکتی میں سب کچھ کر سکتی ہوں تم اگر بزار رش میں چلی جاؤ تو لوگوں کے پیروں کی نیچے آ کے پھسنے سے تم بچ نہیں سکتی میں سب کچھ کر سکتی ہوں ارے ایک پوری روٹی تم کھا نہیں سکتی میں سب کچھ کر سکتی ہوں کیا ہے میرا یہی بھنڈا ہے کہ میری ریال رہنے میں جو ہوں میں وہ ہی ہوں میں جو ہوں میں وہ ہی رہوں گی یہ کیا ہے اچھے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے چیمپنز کے دوسرے سیزن پر جس کا نام ہے بول ہاؤس وید آمیر لیاقت ایسا کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو آمیر بھائی کا انٹروڈکشن دیتے ہیں چلو جی دکھاؤ دیکھا یہ ہے ہمارے آمیر بھائی کیا بات ہے لیکن ایک منٹ مجھے کچھ اور بھی یاد آ رہا ہے میرا ایک ایک روپیا حلال کا ہے ناتے پڑھ کے رمضان ٹرانسپیشن کر کے جو تنخہ ملتی ہے وہ لیتا ہوں رمضان ٹرانسپیشن کر کے جو تنخہ ملتی ہے وہ لیتا ہوں تنخہ پہ کام کیا کیا سا دیا نہیں دیا اچھا چلو خیار چھوڑو آمیر بھائی کو چھوڑو ٹاپک پہ آتی ہیں تقریباً تین ہزار لوگ اوڈیشن دینے آئے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے اور کون کون سیلیکٹ ہوا بول والا انہیں سوچا پہلا انٹرویو کس کا ہونا چاہیے یہ لڑکے کا یا لڑکی کا اگر لڑکے کا کیا تو لڑکیوں نے برا مان جانا ہے اگر لڑکی کا کیا تو لڑکوں نے برا مان جانا ہے اس لئے بول ہے لڑائی سے بچنے کے لیے سوچا کہ ہم دونوں کا اکٹھا کر لیتے ہیں یہ سیلیکشن کے لیے آئی ہوں اور کچھ بھی کر سکتی سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے ہیلو یہ کون سے پوش اپس ہیں بال کٹ دیں سلیکٹ ہو جائے بس کچھ نہیں یہاں تک کٹ دیں یہاں تک نہیں جی مکمل دیکھ لیا اس میں کوئی ٹیلنٹ نہیں لیکن چونکہ چیمپنز کا انام ایک کروڑا ہے تو آمیر بھائی نے کہا کہ اپنے بال کٹوا دو سلیکٹ ہو جاؤگی یہ ڈیئر ہے چھوٹے پیچھے سے کٹ لیں آگے سے مت کٹیں نہیں نا پلیس نہیں میں سلیکشن کے لیے آئی میں نہیں جاؤں گی آپ میرے لیے کوئی اور ٹاسٹ رکھیں نہیں میرے آپ کو خیزیاں دکھیں نہیں آپ میرے لیے کوئی اور ٹاسٹ رکھیں یہ تشریف نہیں جائے تشریف نہیں لوہ کیا ایک کروڑ جی تیگی رہے تو جی تیگا رہے تو تم اپنے بال نہیں کٹوا سکتے سکتی سلام علیکم میں سلکھ آمی آسیف خان اور کیا لوگ داری نے آہمی آسیف خان موdle staat ایکٹرس یہ کیا ہے آسیف خان ایکٹرس بننا چاہتی ہے ہے یہ کیا ہے رگتے ہیں امیر بھائی کو پرانے والی والے کا گصہ ہے کہ اس نے بھی ٹائمز آیا گیا تھا یہ بھی کرے گی کرے گا جلدی سے چکسی چکسی کیا مطلب ہے اس کی فلفار میں چنگاری سی اور اس لیے میں آپ کو بلواتے ہوں کہ ملے کسی بھی جانور سے ڈرنے لگا زہاری بات ہے بھائی تو میں کیسے کسی جانور سے ڈر لگے گا کیونکہ اس شو میں آنے والا ہر کوئی خود اگلی بات آپ سمجھے گئے ہو شو میں آئی ہوں شو کس بات سے آپ کو بچھتا ہے ڈیرنگ ہوں میں کیا ڈیرنگ جو آپ کہیں گے وہ کر لوں گی ڈیرنگ ہونا چاہیے بس جو میں کھوں گا آپ کر لے گی ڈیرنگ ہونا چاہیے اوپائین اوپائس جی ڈیرنگ کا مطلب بھی پتہ ہے نا یہ بس رٹہ لگا کیا جو ڈیرنگ ہونا چاہیے کہاں سے کس نے بتایا کہ جہا کی یہ ہی ورڈ دھوراتے جانا ڈیرنگ ہونا چاہیے چاہیے کس نے بتایا تمہیں صبر کرو اب بھی تمہیں ڈیرنگ پتا چل جائے گا کہ ڈیڑنگ کیا ہوتا ہے اب ادھر ادھر ہی ٹھہڑو ساپ مغالوں نائی ارے کائی کبیلے کی گدار عورت اپنی ہی بات سے مکر گئی یہاں پر لینے کیا ہی ہو دفع ہو جاؤ بتاؤ تو کیوں کہا تھا ایسی کہا تھا مزاق کر رہے ہم پاگل بیٹھے یہ بھار جائے جائے بھار جائے مونے چنگی رہی ہے ڈیڑنگ ہونا چاہیے نہیں اب کرو کرو سام کو چمی دو جاؤ سام کو دو چمی ڈیڑنگ ہونا چاہیے اب مون دیکھو اس کا بستی کھروا کے اور بڑا ہو گیا آپ کی گرل فرینڈ آپ کو چھوڑ دی سلیے سر وہ تقریباً سات سال تک کا ریلیشنشپ تھا سات سال مجھے کوئی شک ہو رہا ہے غلط فرینڈ کس کا نام رکھا تُو نے چرس کا تو نہیں رکھا پہلے پیتے تھے اب چھوڑ دی میرے والیس کو بولتے تھے کہ ان کا بچہ نشیڈی ہے ہاں دیکھا تم شکل سے چرسی لگتے ہو مولے والے ہاں ہی نہیں کہتے لیکن یہ ہے کیا یہ سلیکٹ ہو گیا نشے کرتا ہے ان کا بیٹا میں اس بات پر تمہیں سلیکٹ کرتا صرف اس لئے کیونکہ وہ سامپ جو کچھ نہیں کر سکتا اس نے اپنی شرٹ میں ڈلوایا اس کی غلط فرینڈ اس کو سات سال بار چھوڑ گئی اس کے مولے والے اس کو نشہی چرسی کہتے تھے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا چگا نا میں اچھے دوستو پہلے ایک کے کر کے اس لڑکی کے جواب بات دیکھیں اس لڑکی کے اتنا کوئی اس نے دماغ خراب کیا ہے زرہ پہلے سنیں یہ کیا لکھا ہے نہیں لگ تو جاہل ہی رہی ہے لیکن یہ اصل جاہل نہیں ہے آگے جا کے پتہ چلے گا جاہل ہے کون بلاوال بھٹو بلاوال کے علاوہ کیا ہے وہ ہے مریم نواز کے بھائی اب بلاوال کے والد کا نام کیا ہے نواز شریف نہیں ہم اندے ہیں ہمیں نہیں نظر آرہا کہ یہ سارا لڑکی والا اوڈیشن سکرپٹیڈ ہے جان بھوچ کے ایسے سوال اور جان بھوچ کے لڑکی سے ایسے جواب دلوائے جا رہے ہیں جان بھوچ کے سکرپٹیڈ چلو ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ سکرپٹیڈ نہیں اگر یہ سکرپٹیڈ نہیں تو باقیوں کی طرح اس جاہل لڑکی کو ہو ابھی تک چک کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا لیکن نہیں میں کسی دوسرے کھنٹیسن کو بلا سا بلا لو آپ کی جانتا ہے لو کارلو گارلر ادھا کنٹائی سے چھلے ہوئے بدام جیسی لڑکی کا انٹریو لینے کے بعد جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جاہل ہے پھر بھی اس کو باہر نہیں بھینکا کہہ رہے ادھی رکو میں باقیوں کا اوڈیشن لے کیسا دوگلا پنہ ہے آپ سے اجازت لوگا میں آپ ہماری آپ کی محبت ہوگئی ہوگا یہ نا آپ سے خوبصورت ہی اتنی ہے آپ جو بولے سب ٹھیک ہے بلا لے ٹھیک ہے آج دوسرے کنٹیسن پر ایک تو سکرپٹیڈ اوپر سے ٹھڑک تو پھر کیسے جانے دیں اس لڑکی کو جو دکھنے میں ٹیلنٹیڈ نہیں دیکھنے میں سب کو اچھی لگ رہی ہے مجھے جب ایک بات پتا ہے یہ ٹائٹ پہ کھڑے ہونا انڈے کھانا یا ساپ کو چمی دینا یہ تو چلو ڈیرنگ ماننی چاہتی ہے لیکن یہ کونسی ڈیرنگ ہے بتاؤ یہ ڈیرنگ شو یا ڈانسیگ شو ہے اصل میں بات پتا ہے کیا ہے تھوڑا سا مجھرا بھی تو دکھانا ہے نا تھوڑا سا شو میں لوگوں کو چاس بھی تو کرانی کیا نا سمجھا کرو ہمیں ڈیر آپ کا تھا لیکن اب آپ نے اتنا اچھا ڈانس کیا دون میں ضرور نہیں کہ ہر ایک کا ڈیر دیکھ کر ہی خسر کیا جائے کسی کے کانفیدنس کی بلیہ برد اسے سلیکٹ کیا جائے ہن اسی ساپ سے تو ایلکس بھٹی اور اس کے مزید جوٹیدار باقی خسرے اور ٹک ٹک کی تقریباً ساری مجھرا کوئنز بھی اس ڈیرنگ شو میں ڈیرنگ شو میں ڈانسنگ کر کے سلیکٹ ہو سکتی ہیں کیا بات ہے بھائی جی یہ ڈانس بھی سکرپٹیڈ ہے ورنہ بول کے اپنے سونگ پر اپنے بول کے چینل کے سونگ پر یہ لڑکی کیسے پریکٹس کر کے آ سکتی ہے اگر اس نے آوڈیشن دینا تھا ڈانس کا تو یہ کسی سونگ دوسرے پر پریکٹس کر کے آتی لیکن نہیں بول کے سونگ پر پریکٹس کی ہوئی ہے سکرپٹیڈ دیکھو یار میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ کی در ہے کتنا ٹیلنٹ دکھاؤ مجھے بس عوام کو پاگل بنایا ہوئے اور بن رہے ہیں سیمپل یار دیکھو اس ویڈیو پر میں اتنا کھپا ہوں کہ چالیس منٹ کا اتنا لمبا اپیسوڈ جب سوفٹ میں پھینکتے ہیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں کتنا دماغ کھپتا ہے آپ آپ کو نہیں پتا اور یہ ویڈیو چار اپیسوڈ تک کی کہانی تھی اس سے زیادہ میں اس پر نہیں کھپ سکتا اگر آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ جائیے تو پچاس ہزار لائکس کر دو مجھے پتا ہے نہیں ہونے ایزی ہو جیسے تو اتنے کہا ہے نہ ہی مجھے کھپنا پڑے دفع کرو نہیں ہونے مجھے پتا ہے پچاس ہزار لائکس بھائی کیسے ہو سکتے ہیں اب کر نہ دے نا ہاں ہاں یہ بہت طاقت ہو رہے بوڈی بلڈنگ کرتی ہے یہ جان سینہ کی بہن ہے جان سکینہ تو ابھی کے لئے صرف تہنہی تھے امیتے واسے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے ہو کہ لیک 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 کرنا مطلب نہیں اگر آپ پہلی دیفعہ تشریف لائے تو پہلے کس پتھر کے نیچے قیام پذیرت ہے بھائی جو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا خدا کوئی بات نہیں اب کرتے تو چلتا ہو یا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں